شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت میربان رحم کرنے والا جو عزت دینے والا جو رزق اور رزاق اور جس نے پیدا کیا جس کے قبضے میں میری روح ہے دنیا میں کسی کو سب سے خوبصورت جو گفٹ ہوتا ہے وہ انسان کسی کو علم جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ دیتا ہے اور اس کے اندر جو سب سے خوبصورت حصہ ہے وہ اس کی زندگی کا ایکسپیئرنس ہوتا ہے جو کسی کو ٹرانسفر کرتا ہے تو یہ بہت کم لوگ ہیں دنیا کی آج کی جو شکل ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے اپنے ایکسپیئرنس بیچے نہیں ہیں بلکہ ایکسپیئرنس لوگوں کو موفٹ ٹرانسفر کی ہیں اور آج دنیا کی جو شکل ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر وہ ایکسپیئرنس ٹرانسفر نہ کرتے تو موجودہ شکل جو ہے ترقی کی جو انسان چاند پہ بھی اتر جاتا ہے اور سمندر کی گہرائیوں میں بھی پہنچ جاتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں نے اپنے ایکسپیئرنس اپنے مشاہدات لوگوں تک پہنچائے اور ہمارا بھی چونکہ جس دور سے ہم گزر ہیں ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ایکسپیئرنس جو کچھ ہم نے مشاہدہ کیا جو کچھ ہم نے سیکھا جو کئی ہم نے پیکٹس پھی وہ لوگوں تک پچائے یہ پچھلے لوگوں کا ہم پہ کرز تھا اور اگر آپ اپنے ایکسپیئرنس شیئر کریں گے تو یہ کرز اتارنے کی اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے اور جو بندہ کسی کا شکر نہیں ادا کرتا جو خدا کا شکر بھی نہیں ادا کرتا تو خدا بھی اس پہ مزید احسانات نہیں کرتا تو لہٰذا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے کام کیا اور اس بات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کاموں کی ویسے ہم نے اپنے ایکسپیئرنس کو مزید بڑھایا اور جو ہم نے ایکسپیئرنس کیا اسی لیے ہم اپنے پاس رکھ کے نہیں جانا چاہتے کہ یہ بہج ہوگا یہ کرز ہوگا اور دنیا میں دیکھیں جب انسان مرتا ہے تو اس کا کرز اگر اترانا ہوتا اس کا جواب دے ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑا کرز ہے کہ آپ نے کسی سے ایک لفظی سیکھا اور وہ جو سیکھا وہ آپ پہ کرز تازبندے کا اور وہ کرز آپ نے چکائے بغیر دنیا سے چلے گئے تو اس کا عصاب ہوگا بلا پولا تو ہمیں کرز اتارنے ہیں اور اپنے آنے والے نصروں کے لیے اپنے دور کو ایسے ہی خانٹی چھوڑ گی نہیں جانا تاکہ ہماری بھی کنٹریبیشن ہو کہ ہم نے بھی کچھ کام کیا ہے ہم نے زندگی میں بہت کام کیا چاریس پہ چارس لاکھ بندہ دیکھا جو دیکھا جس طرح دیکھا جو ایکسپیئرنس کیا جو مشاہدات کیے وہ لوگوں تک ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں تاکہ ہمارا کچھ نہ کچھ کرز کا بوجھ اترے میں ایک نئی سیریز ہم نے شروع کی تھی اور یہ جو نئی سیریز ہے یہ بلکل لوگوں ہیں پیتھک پوائنٹ آف یو سے بلکل ہی ڈیفرنٹ تھی حالانکہ ہم یہ علاج کرتے تھے لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جو ہم علاج کر رہے ہیں وہ یہی ہے یا کچھ ہو رہے ہیں تو ہم نے اس کو ایک سینٹک ویر میں ہومپیتھر کو کنورٹ کیا اور گو کہ اس میں مارا کوئی کمال نہیں ہے یہ چیزیں ساری پہلے سے موجود تھی لیکن ہم اس کو اس کو سامنے لے کے آئے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کو بقاعدہ کسی سینس کی شکل دینی تھی جو ہم نے کوشش کی اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کو دے رہیں آٹومیون ڈزیز دنیا میں لا علاج سمجھی جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ٹھیک ہوتی جو اس وقت جس سسٹم کی پوری دنیا پہ گرپ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک ہوتی لیکن ہمارے بیشمار ایسے لوگ ہیں جو آٹومیون کو ٹھیک کر رہے ہیں اور ہو رہی ہیں لیکن ایکس پیس نہیں ہو رہی پبلک میں نہیں آ رہی تھی جیسے بہت سے لوگ بارچار ٹھیک کر لیتے ہیں ریکوڈرما ٹھیک کر لیتے ہیں سرائسی ٹھیک کر لیتے ہیں رومیٹر آئر سائٹس ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن وہ کوئی ایسا بقاعدہ سے لیکن مجھے یہ بھی خوش ہوئی ہے کہ میرے سریش شروع کرنے کے بعد چاہے لوگوں نے نقل ماری یا کچھ بھی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اس پر لکھنا شروع ہوئے ہیں تو یہ بھی ہماری کامیابی ہے اور یہ بھی ہماری سیکسس ہے جو کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ڈنگ سے تو نہیں لکھ سکتے لیکن کم از کم یہ چرچہ ضرور ہو رہا ہے کہ یہ اس کا حملاج کر رہے ہیں تو یہ خدا کی مربانی ہے اس کا احسان ہے اور میں اللہ کا بڑا مشکور ہوں کہ وہ بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے نئے راستے دکھاتا رہتا ہے اور میں نے سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں روک جاتے تو شہر یہ راستے ہمیں نہ ملتے اس کے بعد میں ایک نئی سریش شروع کرنے لگا ہوں یہ ماری دو تین چار لیکچروں میں ختم ہا جائے گی اور انشاءاللہ ہم ایک نئی سریش شروع کرنے جا رہے ہیں اور جس کو بھی پہلے کسی نے ٹرچ نہیں کیا گو کے ذکر ہے استعمال ہوتا ہے لیکن وہ اتنا ڈیٹیل سے کسی نے بات نہیں کی وہ ہے نسورز کی بہنے سریش شروع کرنی ہے بھی اور انشاءاللہ جو نسورز ہے وہ اس وقت ریڈ کی ہڈی ہے ہومی پیتھی کے لیے دنیا کے کسی سسٹم کے پاس نسورز نہیں ہے صرف ویکسینز ہیں کچھ لیکن نسورز نہیں ہے سب سے زیادہ نسورز جو ہے وہ اومی پیتھی اور سب سے زیادہ نسورز کے ریزرڈ اومی پیتھی لے رہی ہے تو ہم انشاءاللہ اس کے ایک ڈیٹیل سریش شروع کرنے لگوں میں سارے نسورز کوشش میں کروں گا کہ ان کو باری باری ہم ڈسکس کریں اور اس کی افادیت لوگوں تک پہنچائیں اور مجھے محیدہ ہے جب جو میری نسورز کی سریز بھی آئے گی تو ایک اور تیل کا مچے گا اور اومی پیتھی کے لیے ایک نئی راہ نکلے گی کہ کس طرح سے ڈیزیزز کو کنٹول کیا جاتا ہے کس طرح سے ڈیزیزز کو اس کا ڈوریشن جو ہے وہ شارٹ ہم کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو کمپلیکیشن سے بچا سکتے ہیں کوکہ میری ایک بڑی لمبی سریز تھی وہ شاید ابھی اویلیبل نہیں ہے لیکن میں نے وہ 32-37 گھنٹے کی سریز تھی میری سپریشن کی تو میں نسورز کے جب میں ڈسکس کروں گا تو ساتھ ساتھ میں سپریشن کو بھی ڈسکس کروں گا تو بہت سارے علکوں کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ نسورز پہ بات نہیں ہوتی اور کوئی بندہ نسورز پہ اتنی گرپ نہیں رکھتا تو ہماری تو بیش مار جتنی بھی زیادہ تر پیکٹس ہے اس کا بہت سالہ نسورز پہ ہے تو انشاءاللہ ہم نسورز پہ بات کریں گے اور وائد وائد اس کی افاظتیت سے بھی لوگوں کو روشناس کریں گے کہ یہ نسورز ہے یہ کتنی علاج میں کتنی حمیت اکتی ہے دنیا میں بیش مار بیماریوں کو روکا گیا ویکسین کے ذریعے روکا گیا لیکن یہ ویکسین سے کئی ہزار درجہ ایک اور ایک سٹیپ ہے جو نسورز کا ہے تو انشاءاللہ جب ہم نسورز پہ بات کریں گے تو اس کو بڑا ڈیٹیٹڈ ڈسکرس کریں گے ہم سارے نسورز کوشش میں کروں گا چاہے وہ مجھے سال بھی لگ جائے چھے مینے بھی لگ جائے سال بھی لگ جائے تو ہم اس سیریز کو شروع کریں گے جیسے اس سیریز کو بھی شروع کرے ہوئے میں تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا تو انشاءاللہ وہ سیریز بھی ہم شروع کریں گے اور سارے نسورز ہم کریں گے چاہے وہ سفلس ہے چاہے سورہ ہے سائیکوسز ہے ٹوبر کلوسز ہے ایچ پلوری ہے کلمیڈیا ہے جتنے بھی نسورز ہمارے ہیں سیکڑوں کے ساپ سے بن کے ہیں تو ہم نے اس پہ کام بھی بہت کیا ہوئے تو انشاءاللہ آپ کو ایک نئی انشاءاللہ ایک نئے علم سے ہم ابتدا کریں گے وہ کہ اس کی پریکٹرس ساری جگہ دنیا میں ہو رہی ہے لیکن بقا دا سے اس کو ایکسپریس کوئی نہیں کہا تھا تو میں انشاءاللہ اس پہ بھی بڑی ڈیٹیل بات کروں گا آج جو میرے پاس لیکچر ہے وہ میری کنٹینڈیوٹی ہے آٹو امیون ڈیزیز کی اور یہ بھی بڑی کام آلٹ ٹاپک ہے میرے پاس جس کو کہتے ہیں 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 تو اس پہ میں بات کروں گا اور انشاءاللہ بڑا اچھی ڈیٹیل سے بات کریں گے اور لیکچرس یہ بھی لوگ اس سے بھی لوگ بڑے متاثر ہیں اور بہت زیادہ سیکلولوجی کے لیے بڑے لوگ اس سے افیکٹ کرتے ہیں جس کو الیکٹو ڈرما یا بیٹیلے کو ہوتا ہے اس کی سوشل لائف بڑی ڈیسٹرگ ہوتی ہے ہم اس پہ بھی بات آج بڑی ڈیٹیل کروں گا میں اور اس سے پہلے میرے پاس فلوزم ہے ٹو زیرو ٹو ہم اس پہ بات کرتے ہیں نائنجی ٹو زیرو ٹو انیون نے جو بھی لفظ لکھے ہیں بڑی خوبصورت لکھے ہیں اور ہر گیلن کو پڑھ کے بڑا ہی مزارتا ہے پچھلا فلوزم ہی میں بہت خوبصورت فلوزم تھا جو ہمارا پچھلا تھا اور اس میں ان لوگوں کے لیے وہ بڑا ضروری تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم علامات کا علاج کرتے ہیں ہم لیزیز کا علاج نہیں کرتے ہیں تو پچھلا فلوزم جیرا ٹو زیرو بھن تھا وہ بڑا ہی خوبصورت فلوزم تھا آپ نے سنا ہوگا تو آج کا جو میرا پاس فلوزم ہے یہ بھی بڑا خوبصورت فلوزم ہے اس میں بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی ہے اس نے جتنے فلوزم ہیں لوکل ڈیزیزز پہ کہ آپ اس کو اپنے کنفیوز نہ ہو آپ اس کو بالکل انٹرنل بیماری سمجھیں لوکل ڈیزیز کو مختلف اینگل سے اس نے آپ کو سمجھا ہے تو آج پھر وہ اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہے کہتا ہے کہ اگر پرانے سکول کے طبیب جو پرانے تھوٹس کے لوگ ہیں یہ سوچ کر رہا جویات کو بیرونی استعمال سے مرز کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا وہ اس جس سوچ کر علاج کرتے تھے یا کرتے ہیں بھی ابھی بھی اپرانی سوچ موجود ہے کہ ہم لوکل اپلیکیشن کریں گے مرم پٹیاں لگائیں گے تو ہماری بیماری جو ہے اس کا کلی خاتمہ ہو جائے گا پھر قدرت اس نقصان کو وہ کہتے ہیں وہ ایسا کہتے ہیں اور کرتے ہیں لیکن قدرت کیا کرتی ہے پھر قدرت اس نقصان کو دور کرنے کے لیے اندرونی دبیوی بیماری اور دوسری علامات جو ماضی میں بلکل مقبی تھی ہمرا مقامی بیماری کے بار دیتی ہے وہ کہتے ہیں جب لوکل ڈیزیز لوکل اپلیکیشن سے جب آپ ختم کرتے ہیں تو انٹرنل بیماری اور اوت کر آئے گی اور جو اکسٹرنل آپ کی سیمٹم تھی وہ بھی اور مزید اوپر کے آئیں گی ٹکر جائے گی قانون فطرت ہے کہ جب آپ کسی کو دبانے کی کوشش کریں گے تو وہ چیز کسی نے جب تک الیمیلیٹ نہیں ہوگی جب تک ختم نہیں ہوگی اس نے واپس لوٹ کیا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح سے یہ اندرونی بیماری مزید بڑھا دیتی ہے اور اندرونی بیماری کو بھی مزید بڑھا دیتی ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو اکثر اس طرح کہا جاتا ہے اور غلط کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جب ایسا ہوتا ہے تو اس طرح کہا جاتا ہے کہ ہم مقامی بیماری کو ٹھیک کرنے کی سویت تو بہتکل غلط کہا جاتا ہے یہ انکوریکٹ ہے یہ درست نہیں ہے درست کیا ہے لیکن اقیقتاً بیرونی ادیات مقامی بیماری کو جسم کے اندر یا صاحب کی طرف دکیل دیتی بات آپ کو سمجھ آئی کہ وہ اندر دکیل دیتی ہیں بیماری کو جب وہ اندر دکیل دیں گی تو پھر موت کا جو انسان کی مرنے کا یا اس کی نقصان کا اندیشہ مزید بڑھ جاتا ہے پچھلے فروزم میں اس نے یہ کہا تھا کہ جب وائٹل فورس بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتی تو وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ بیماری کو سطح پر ایسی جگہ لے آئے جس سے زندگی کو خطرہ نہ ہو بیماری تو رہے لیکن زندگی کے لئے مثلا دل سے اٹھا کے جگر سے اٹھا لیور سے اٹھا کے ہارڈ سے اٹھا کے دماغ سے اٹھا کے انٹرنل آرگا کیڈنی سے اٹھا کے سکن پہ لے آتی ہے ٹاؤں پہ لے آتی ہے ہاتھ پہ لے آتی ہے تو وہ ایک قسم کا انسان کو بچا کے وہ ٹھیک نہیں کرتی لیکن ایک وے اٹھنے کالتی ہے کہ باہر لے آئے اس سے یہ ہوتا ہے کہ انٹرنل آرگا کو کچھ وقت مل جاتا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتا ٹھیک تو دوہا سے ہوتا ہے تو اس میں اس نے کہا کہ جیسے خارش ہے تو خارش جب تک ٹھیک نہیں ہوں کہ جب تک آپ سورا کوئی ٹھیک نہیں کرتے جیسے وہ کہتا ہے جیسے وہ کہتا ہے ٹھیک نہیں ہوتا جب تک وہ سیفلس ٹھیک نہیں ہوتا وارس ہیں تو وارس اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتے جس وقت تک سائکوسس ٹھیک نہیں ہوتا اب مجھے یہ بتائیں کہ سیفلس کیا ہے سائکوسس کیا ہے یہ بیماری ہیں یا کوئی اور چیز ہیں تو یہ گورک دندہ ہے ڈیزیز اپنی علامات پیدا کرتی ہے اسی لئے فروزم نمبر 3 یہ کہتا ہے کہ علامات کے پیچھے بیماری ہے اور بیماری کے پیچھے کوئی وجہ ہے لائیں یہ ٹاپک لائیں سمجھ آگئی آپ کو ہم اصل میں میں نے یہ شروع ہی کیا لوگ جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں میں جو زبان بول رہا ہوں یہ زبان میری اپنی نہیں ہے یہ ہنیمن کی زبان ہے سفلس کا ذکر میں نے نہیں کیا سفلس کا ذکر ہنیمن نے کیا اور تمام سفلس کیا ہے اور سائکوز کیا ہے یہ بکٹیریہ ہے اس کا اوریجنل کیا ہے بکٹیریہ ہے علامات کیا ہے سفلس کی خارش ہے زخم ہے بیماری کونسی ہے سفلس ہے اور سفلس کے پیچھے کیا ہے ایک بکٹیریہ ہے وارس کیا ہے سائکوزز ہیں وارس کیا ہے ایک علامت ہے وارس آپ کے موقع آگئے اس کے پیچھے بیماری کونسی ہے سائکوزز ہے اس کے پیچھے کیا ہے بکٹیریہ ہے گونوں کئی ہے اب مریض کو درد ہو رہا ہے تو اس طرح سے پوری ہم اگر ہم بیماریوں کو سمجھیں گے اور ہم اومیوپیتی کے اس طرح سے مقام کو اور بہتر کریں گے اور انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا کیونکہ ہنیمن خود ایک ایلوپیتیو ڈاکٹر تھا وہ تاری ڈیزیزز کی کوزز پیتو فیزیولوجی سارا کچھ ہو جانتا تھا لہذا ہمیں بھی وہ جاننا پڑے گا ہمیں بھی وہ جاننا پڑے گا ہمیں بھی وہ سمجھنا پڑے گا ہمیں بھی وہ سمجھنا پڑے گا